کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان تینوں رب تعالیٰ کے فیصلوں کے مستحق بنتے ہیں سب سے پہلا وہ انسان جس کو پیدا اللہ نے کیا جس کو رزق اللہ نے دیا جس کو نیمتے رب تعالیٰ نے عطا کی لیکن سب کچھ دیکھنے سننے مشاہدہ کرنے حقیقت کو جان لینے کے بعد بھی وہ رب کے سوا کسی اور کو بھی اپنی عبادت کا مستحق سمجھتا ہے وہ رب کے سوا کسی اور کو بھی بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے وہ رب کے سوا کسی اور کو بھی کرنے والا سمجھتا ہے اللہ کے مقابلے میں ایسا شخص اللہ احضور جلال کے غزب کا مستحق بنتے ہیں ان اللہ اتخذوا العجل سینالهم غضبا من ربهم وَذِلَّتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَدَارِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی قوم نے بچڑے کی وجہ کے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اللہ کون پر غزب اور کہر نازل اور صرف رب تعالیٰ کا کہر نازل ہی نہیں ہوا بلکہ اللہ ہم تو دنیا میں بھی زلیل کرنے اور جو اپنے پاس سے اس طرح گھڑ لیتے ہیں افکار اور گھڑ لیتے ہیں بھی زندگی کے طریقے ان کو ہم مدلہ اور سزا ایسے ہی دیا گئے دوسرا بد وقت جو رب تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارہ جاتا ہے رب کے غزب کا مستحق بن جاتا ہے جو اللہ حضور جلال کے سامنے چھکنے کی بجائے مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے وہ قبروں کو سجدہ کا بنا لیتا ہے عقوہ ابن یساب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانے والے کی یہ خواش ہوتی ہے میرا کن نام لینے والا پیچھے سے وہ لیکن اللہ کے محبوب کے الفاظ بے غور کیجئے اس مبارک ہستی نے پوری زندگی توحید کی لاج کیسے رکھی کیا فرمایا اللہم لا تجعل قبر وسنًا یعبد اے اللہ میری قبر کو اتنا بنانا کہ لوگ اس کی بھی پوجہ کرنے اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائیہ مساجد اللہ کا کہر اور غضب اللہ بھی ہوتا ہے ایسی قوم بھی جو اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدے بنانے تھے قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ حضور جلال کی نشانیوں کی آجانے کے بعد جو اللہ نے آیتیں اتار دی ہیں ان نشانیوں کا انکار کرنے ہیں اور اللہ حضور جلال کی نشانیوں کی قدر نہ کرنے ہیں نہ شکری کرنے ہیں یہ بھی اللہ حضور جلال کے کہر اور غضب کا سبب دائیں ضربت علیہم الزلت اینما سقفوا ایلا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وغربت علیہم المسکنہ ذاک بانہم كانوا يکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذاک بما عصروا ضربت علیہم ضربت علیہم الزلت اینما سقفوا جہاں پہ ایسے لوگ جاتی ہیں ان پہ زلت اور رسوائی اللہ جلال کی طرف سے ڈال دی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے سے جو نکلا اس پہ زلت اور رسوائی چھا جاتی ہے اور اللہ کا کہر لے کے الگ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے انسان سبب کیا ہے یہ زلت اور رسوائی اس کے کیوں آتی ہے رب تعالیٰ کے کہر کا یہ مستحق کیوں ٹھہرائے جاتا ہے اللہ کی آیتوں کو آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے آ جانے کے بعد وہ اس کا کفر بھی کرتا ہے اس کی نشکری بھی کرتا ہے ایک وہ آیات ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں ایک وہ نشانیاں ہیں جس کو اللہ حضرت جلال کے پیغمبر نے صحابہ کو سمجھایا شعائر اللہ اللہ حضرت جلال کے جو شعائر ہیں یہ مسجدیں یہ دین کی درسگاہیں بیت اللہ سب سے پہلے مسجد نبی یہ مسجد بیت المقدس یہ مسجد قبا یہ سب شعائر ہیں اللہ حضرت جلال کے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے کہ علماء بھی اللہ کی نشانیاں ہیں شرط یہ ہے کہ عالم ربانی ہو وَمَنْ يُعَظٍ شِعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ ان کا بھی احترام بحی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے دوسرا شخص ان کا احترام نہیں کرتا ہے موسیقا موسیقا